دوستوں کبھی کبھی ایسی سیچویشن آ جاتی ہے کہ آپ کو اپنا فیس بک ایکاؤنٹ پرمننٹرلی ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر کچھ دن کے لیے ڈی ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے فیس بک ایکاؤنٹ کو پرمننٹرلی ڈیلیٹ یا کچھ دن کے لیے ڈی ایکٹیویٹ کیسے کر پائیں گے نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہو نالی درپن چینل اور اس ویڈیو کو ساتھ میں ہوں بیرین کمار تو چلی فرین ہم اس ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں دوستوں آپ کو اپنا فیس بک ایکاؤنٹ پرمننٹرلی ڈیلیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنے فیس بک ایکاؤنٹ کو کھول لیجئے تو جیسے آپ میں یہاں پر اپنا فیس بک ایکاؤنٹ کھول لیا ہوں تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ اپنا فیس بک ایکاؤنٹ کھولیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رائٹ سائیڈ میں آپ کارنر میں آپ کو تھری لائن دکھے گی تھری لائن پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے جانا ہے نیچے آپ کو سیٹنگ اینڈ پرائیبیسی کا ایک آپسن دکھ جائے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر ایک سیٹنگ کا آپسن آپ کو دکھے گا تو آپ کو اس سیٹنگ کے اپسن پر کلک کرنا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گے اگلا پیچ کچھ اس پرکار سے کھل جائے گا اب یہاں پر آپ کو اترال کر کے نیچے آنا ہے تو آپ کافی نیچے چلے آنا ہے نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے your facebook information کا اپسن دیکھے گا ایک کولم دیکھے گا اس میں آپ کو نیچے آپ دیکھیں گے کہ account ownership and control کا اپسن آپ کو دیکھ جائے گا تو آپ کو اس پر simply click کر دینا ہے دوستو جیسے آپ اس پر click کریں گے تو یہاں پر اگلا پیچ کچھ اس پرکار سے کھل جائے گا تو یہاں پر آپ کو دوسرے نمبر پر ایک option دیکھنے کو مل جائے گا deactivation and deletion کا تو آپ کو اس پر click کر دینا ہے اس پر جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کو دو option دیکھنے کو ملے گا پہلا یہ کہ آپ کو deactivate account کا اگر deactivate account پر آپ click رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد continue to account deactivation کر دیتے ہیں تو آپ کا جو account ہے یہ کچھ دن کے لیے deactivate ہو جائے گا تو آپ کو deactivate کرنے کے لیے اس پر click کر کے آپ کو continue to account deactivation پر click کرنا ہے لیکن اگر آپ کو permanently آپ کے facebook account کو delete کرنا ہے تو آپ کو نیچے والے پر اس پر click کر دینا ہے اس پر click کرنے بعد آپ کو continue to account relation پر click کر دینا ہے جیسے آپ اس پر click کریں گے پہ آپ کو بہت سارے option دیکھنے کو ملے گا آپ ان سب کو پڑھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو جیسے آپ کے facebook پر جو کچھ آپ upload کی ہیں جیسے photo گھر ہے ان سب کو آپ download کرنا چاہیں تو ان سب کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر ان سب کو آپ download کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں آنے تھا آپ کو سیدھے نیچے آنا ہے اور نیچے آپ کا delete account کا جو option دکھرہا ہے اس پر click کر دینا ہے اس پر click کرنے بعد یہاں پر جو enter password کا option آرہا ہے اس پر آپ کا جو password ہے وہ یہاں enter کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اپنا account delete کر رہے ہیں تو آپ کو confirm کرنا ہے facebook یہ confirm کرے گا کہ یہ account آپ ہی کا ہے یا پھر نہیں ہے تو آپ اپنا جو password ہے وہ enter کر کے continue پر click کر دیجئے friend یہاں پر ہم نے اپنا password enter کر دیا اب یہاں پر continue پر ہم click کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے continue پر click کر دیا یہاں پر دیکھیں ایک message دکھ رہا ہے اس message میں لکھا ہوا کہ اگر آپ 30 دن تک اپنے account میں login نہیں کرتے ہیں تو آپ کا account جو ہے permanently delete ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے delete account پر click کر دیا ہے اب یہاں پر دیکھیں کوشی سے پرکار سے message ہو رہا ہے چلیے میں یہاں پر پھر سے اپنا mobile number اور password ڈال کر login کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں تو friend یہاں پر میں نے پھر سے اپنا password اور mobile number ڈالا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں پھر سے ہم اپنے facebook account میں login ہو رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ابھی login ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو دکھا رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پر login ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر اوپر دیکھیں ایک message یہاں پر لکھا ہے کہ your account is screwed for relation on July 22, 2020 یعنی کہ 22 July 2020 یعنی ایک مہینے تک اگر ہم اپنے اس account میں login نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو ہے permanently delete ہو جائے گا یعنی یہاں پر آپ دیکھیں logout کا جواب سے دکھتا ہے اس پر click کر کے ہم سیدھا اس account سے باہر آ سکتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو account delete نہ ہو تو ہمیں yes continue to facebook پر click کر کے پھر سے login کر لینا ہے اگر ہم ایک مہینے کے اندر چاہتے ہیں کہ یہ facebook account جو ہے delete نہ ہو تو اس پر ہم جو ہے کبھی بھی آ کر یہاں سے yes continue پر click کر سکتے ہیں انہیں تھا آپ کو سیدھا logout کر کے باہر چلے جانا ہے اور جو باہر آپ چلے جائیں گے تو 30 دینوں کے بعد آپ کا account جو ہے permanently delete ہو جائے گا تو اس پرکار سے آپ اپنے facebook account کو permanently delete کر سکتے ہیں موسیقی